جوان جے کسان نمسکار دعا سلام کیسے ہو آپ سبھی آسا کرتے ہیں آپ سبھی بہت ہی اچھے ہو آج دنانک دو جولائی ہے اور آج کس بیڈیو میں جانتے ہیں سبھی جگہ کے آلو کے بھاو کیا ہے جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ آج بھی آلو کے دام میں لگ بگ تیس سے لے کے چلیس روپے تک کاؤچھال دیکھنے کو ملا ہے سبھی جگہ اور جانکاری کے لیے بتاتے ہیں فرقہ باد کے جہانگنج میں اور چھپرا موچہتر میں ہلکی ہلکہ بھونڈا باندھی ہو رہی ہے اور ابھی فیلال میں اس ویڈیو میں جانتے ہیں سبھی جگہ کے آلو کے بھاو بعد باقی اس میں ہم رسید کول ڈیسٹور میں ہیں رسید کول ڈیسٹور کا ویڈیو ابھی آپ کو نیشٹ ویڈیو میں ملپ جانکاری مل جائے گی رسید کول ڈیسٹور کا حصتی کیا ہے بعد باقی ابھی تک سبھی جگہ نکاسی کتنا پھرسنٹ ہوئی ہے اس پہ بھی چرچہ کریں گے نیشٹ ویڈیو میں چلیئے سب سے پہلے جانتے ہیں کننوج کے آلو کا بھاو کیا ہے کننوج میں سندوری آلو جو ہے وہ پانسو سے لے کے پانسو پچاسو پر پرتی کٹتا اور جو آپ کا لال نو ہائلنڈ آلو ہے وہ آپ کا چھے سو سے لے کے چھے سو پچاسو پر پرتی کٹتا اور چپیونا آلو جو ہے چھے سو سے لے کے چھے سو پچاس روپے پرتی کٹتا کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے جس میں کیا آپ کو کلڈ بھاڑا الگ سے پلس کرنا ہوگا ایک سو تیس روپے سے لے کے ایک سو پچھ پنگ روپے تک وہاں پہ لگ جاتا ہے مہی بات کریں گے کانپورمنڈی کی تو کانپورمنڈی میں 35 سے لے کے چالیس موٹر کی آمدنی کا اندازہ لگایا گیا ہے وہاں پہ جو آلو کا بھاو ہے وہ آپ کا پانسو پچاس سے لے کے چھے سو پچاس روپے میں سپرمال بڑیا گلہ چھٹا ایک دم سے اور میڈیم بھاو جو ہیں چار سو پچاس سے لے کے پانسو پچاس پرتی من اور جو آپ کا گردی کلڈی ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی ملک گردی گلڈی وہ آپ کی تین سو پچاس سے لے کے چار سو پچاس پرتی من کے حساب سے بھی کر رہی ہے وہیں بات کریں آگرا کی تو آگرا میں آپ کا آٹھ سو پچاس سے لے کے نو سو پچاس پہ جو ہے سپر مال بھکر رہے ہیں اور میڈیم پوالٹک بات کریں سا سو پچاس سے لے کے نو سو پہ پرتی کٹھا کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے بجن وہاں پہ باؤنگلو تین سو گرام ہوتا ہے کوئی بات کریں بینگلور منڈی کی تو بینگلور منڈی میں آج یو پی کی چالس سے لے کر اور پچاس گاڑی کی آمدنی ہے اور آلو ڈھو کا جو بھاؤ ہے گیارہ سو سے بہت سوری آٹھ سو سے لے کے گیارہ سور پہ پرتی کٹھا اور انڈور کی لگو پانچھے گاڑیاں ہیں وہ آپ کی نو سو 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 سے لے کے گیارہ سو پچاس پہ پرتی کٹھا جاپر کی بات کریں جاپر میں لگوک چالسا گاڑی کی آمدنی ہے اور تیرہ سو سے لے کے سترہ سور پہ پرتی کورنٹل کے حساب سے آلو بکرہ ہے مہین ناسک کی بات کریں ناسک میں لگوک ڈس گاڑیاں پہنچ رہی ہیں اور سترہ سو سے لے کے دو ہجار روپے پریسی کوئنٹل کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے چین نائی میں پیو پی کے لگوگ سترہ اٹھارہ گاڑی پہنچی ہے بھاؤ جو ہے دو ہزار روپے سے لے کے تیس سو روپے پریسی کوئنٹل کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے اور وہیں بات کریں کولار والے آلو کی تو انتیس سو سے لے کے تین جار روپے پریسی کوئنٹل کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے ہی بات کریں گوہٹی کی تو گوہٹی میں اٹھارہ سو سے لے کے بائیس سو روپے پریسی کوئنٹل کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے ہی بات کی جائے کانپور دہائی چھتر کی تو کانپور دہائی چھتر میں چھے سو سے لے کے چھے سو بیس سو پکرتی کرتا کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے ہائیوریڈ کی اور بھاڑا ایک سو پت پر روپے الگ سے لگے گا بات باقی جان کرنے کے لئے آپ سے یہ کو بتاتے چلے کی آلو کے دام میں دھیری دھیری کر کے سبھی جگہ اچھال آ رہا ہے آج سب سے جانا اچھال کانپور منڈی میں دیکھنے کے ملائے لگ پچاس روپے کا اور بنگال کی بات کی جائے تو بنگال میں ابھی تک نکاسی لگ بک پندرہ پرسنٹ ہو چکی ہے اور بھاو ایک گیارہ سو لے کر اور گیارہ سو پچاس روپے پریسی کٹا کے حساب سے آلو کی بکری ہو رہی ہے ویشٹ ونگال میں تو بات باقی چھپرامو کا بھاو اگر بات کریں چھپرامو کی بات کی ابھی اس کول ڈیسٹور میں آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بھاو چھپرامو کی ہیں کیا بھاو میں چھپرامو میں آلو بکر رہے ہیں یہ ساری چیت